سوشل میڈیا سارفی نے تنقید کی توپو کا روح آئیزہ خان کی جانب کر دیا پاکستانی معروف ادھاکار آئیزہ خان کو فلسطین میں چاری اسرائیلی حملوں پر خاموشی اختیار رکھنے کی بجا سے سوشل میڈیا سارفی نے تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تفصیلات کے مطابق اسرائیل کی فلسطین پر دہشت کرتی کے خلاف دنیا بھر کے فنگار اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور فوری طور پر غزہ میں جنگ بند کرنے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں لیکن اب تت معروف ادھاکارہ آئیزہ خان کی جانب سے مسلوم فلسطینیوں کی حق میں کوئی بیان سامنی نہیں آیا ہے اور نہ ہی انہوں نے اسرائیل کی صفاقیت پر کوئی ردی عمل دیا ہے آئیزہ خان مسلسل سوشل میڈیا سائٹ انسٹیکرام پر ان رہتی ہیں جہاں وہ روزانہ کے پریاد پر اپنے نتنے فوٹو شوٹس پوسٹ کر رہی ہیں لیکن آئیزہ خان نے فلسطین کی حمایت پر ایک پوسٹ بھی جاری نہیں کی آئیزہ خان کی انسٹیکرام پر تیرہ میلین سے زائد فولورز ہیں اس قدر مقبولیت کے پاوجود اسرائیلی حملو پر آئیزہ خان کی خاموشی دے کر سوشل میڈیا سارفین شدید غصے میں آگئے ہیں آئیزہ خان کی پوسٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک سارف نے پوچھا کہ آپ فلسطین کے بارے میں پوسٹ کیوں نہیں کر رہی ہیں ہمیں ابھی آپ کے فوٹو شوٹس کی پر واہ نہیں ہے کچھ تو شرم کرو لائیبہ نامی سارف نے کہا کیا آپ اپنے ہوش و حواس میں ہیں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں کیا آپ ان کے لیے یہ پلاتفارم استعمال نہیں کر سکتی میوزک انڈسٹری کے نوجوان گلوکار آسیم ازر نے بھی اسرائیلی جاریت کا شکار ہونے والے محسوم فلسطینیوں سے اظہاری یحچہتی کرتے ہوئے سالگیرہ نہ منانے کا اعلان کر دیا آسیم ازر نے بھی ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے کہا اس وقت فلسطین میں ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہوئے میں نے روہ برس اپنی سالگیرہ نہ منانے کا اعلان کیا اسے کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اگر میں ویڈیو چلے گئے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ ہمیشہ خوش رہیں